انفو انفو کے نظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک بھر پھر سے ترکی نے شیطانی طاقتوں کو للکار دیا ہے ترکی کے دبنگ صدر طیب اردوان نے ایک تیر سے دو شکار کر ڈالے ترکی ہر طرح کے نتائج کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے کون سے ایک ٹوئٹ نے دنیا بھر میں توفان برپا کر دیا خلافت عثمانیہ کی بحالی کا راستہ کیسے صاف ہو گیا طیب اردوان نے عظیم ترین کامیابی حاصل کر دی طیب اردوان کے اہم ترین اور قریبی دوست نے بڑا وار کیوں کر دیا گریٹر ترکی اور گریٹر اسلام کے منصوبے پر کام شروع مسلمانوں میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی مصر، عرب ممالک، یونان اور سائپرس سمیت تمام ممالک ترکی کے دبنگ اعلان کے بعد خوف زدہ ہو گئے کون کون سے اہم ترین ممالک گریٹر ترکی کے منصوبے میں شامل ہوں گے آخرے کار احادیث کی سچائی کی دنیا مطرف ہو گئی یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے اہم ترین ممالک نے ترکی کی حمایت کر کے ساری کی ساری گریٹ گیم کا پانسہ ہی پلٹ دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے غزار شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام امت مسلمہ کے عظیم قائد اور دنیا بھر میں اپنے دبنگ انداز سے مشہور ترکی کے صدر طیب اردوان جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ایک بار پھر سے شیطانی طاقتوں کو للکارتے ہوئے خلافت عثمانیہ اور گریٹر اسلام کے منصوبے کو کامیاب کرنے کی راہ پر گامزن ہو گئے ترکی سے آنے والی ایک خبر پوری دنیا میں ایک طفان لے آئی سلطنت عثمانیہ کا خواب ایک بار پھر سے شرمندہ تعبیر ہو گیا تیب اردوان کی ناقابل فراموش کامیابی سے شیطانی طاقتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کی فہرست میں بڑا نام رکھنے والے ممالک بھی خوف زدہ ہو گئے ترکی کے صدر تیب اردوان کے قریبی اور اہم ترین دوست نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تیب اردوان کے اشارے پر مطن کولم نے گریٹر ترکی کے نقشے کو جاری کیا تو مصر، عرب ممالک، یونان اور سیپری سمیت تمام ممالک پر لرزہ تاری ہو گیا بلگاریا، شام، عراق، ارمینیا، جورجیا اور لبنان بھی گریٹر ترکی کا حصہ بن گئے ناظرین اکرام ترکی کا مشہور ڈراما چلانے پر عرب ممالک پاکستان سے نراز ہو گئے ترکی کا ڈراما ارتغل غازی ایک بار پھر سے عرب ممالک کے حکمرانوں کے لئے ڈرونہ خواب بن گیا ترک ڈراما ارتغل غازی سعود عرب اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مغری کی ایک وجہ بن گیا ترکی کے ایک ایک اقدام سے تمام مغربی ممالک کے پاؤں سے زمین نکلنے لگی دنیا بھر میں احادیث کی سچائی کے سب مطرف ہو گئے ترکی میں سلطنت سلجوگ کا دور ایک بار پھر سے واپس آ گیا سلطنت عثمانیہ کا وقت دنیا کے دروازے پر دستک دے رہا ہے مغرب کے اخوارات دعائی دینے لگے اللہ اب اپنے دین کا نظام عجبیوں یعنی کے غیر عربوں کے ذریعے چلائے گا تمام عرب ممالک اسلام دشمنوں کی گوز میں جا کر بیٹھ گئے امریکہ اسرائیل اور بھارت اسلام دشمنی میں ہمیشہ کی طرح پہلے نمبر پر ایران اراک اور لیبیا سمیت تمام مسلم ممالک کے ایٹمی اثاث جات تباہ ہو کر رہے گئے نظرین اکرام پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام دشمنوں ممالک پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے درپیہ ہو گئے مگر دشمنوں کو موں کی کھانا پڑ گئی تیب اردوان اور سلطنت عثمانیہ تمام عربوں کی ایک چھیڑ بن کے رہ گئی عربی تیب اردوان اور سلطنت عثمانیہ سے سخت خائف اور ان سے انتہائی قسم کی نفرت کرتے ہیں ترکی غزوہ ہند کا بڑا حامی ہے لیکن غزوہ ہند تمام عرب ممالک کے حکمرانوں کو کھٹکنے لگا تاریخ کے مطابق عربی ترکوں سے غداری کرنے والوں میں سے ہیں ترک حرم کے اندر لڑائی اور کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے ترکی ایران اگوانستان اور پاکستان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا عروج دنیا کی دہلیز بڑھ ناظرین اکرام ترکی کے دبانگ صدر تیب اردوان اپنے منصب پر اگر مزید دس سال تک کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی ایک بار پھر سے عروج کی بلندیوں کو چھونے لگے گا اور خلافت عثمانیہ کی بحالی پوری دنیا کے نوجوان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تیب اردوان مجودہ صورتحال میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے اور اسلام کی دشمن سمجھے جانے والی شیطانی طاقتیں اب تیب اردوان کو کسی صورت میں بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تیب اردوان اس منصب پر رہے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں ناظرین اکرام تیب اردوان کے قریبی دوست مہتم کولم جو کہ بنیادی طور پر تیب اردوان کی ایک پارٹی کے سابق قانون ساز ہیں یعنی کہ وہ پارلیمنٹ کے اہم ترین عودے پر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے تیب اردوان کے کہنے پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کریٹر ترکی کے نقشے کو جاری کر کے شیطانی طاقتوں کی راتوں کی نندوں کو حرام کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد مصر سے لے کر عرب ممالک تک یونان سائپریس یعنی کے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس وقت اس نقشے کے جاری ہونے کے بعد ترکی کے خلاف سادشیں شروع نہ ہو گئی ہوں تیب اردوان نے اپنے دوست کے ذریعے گریٹر ترکی کا نقشہ جاری کروا کے ثابت کر دیا کہ ترکی اب خلافت عثمانیہ کی بحالی کی جانب اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھا رہا ہے دنیا اب ترکی کو روک سکتی ہے تو روک کے دکھائے نقشہ جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ یہ گریٹر ترکی کا نیا نقشہ ہے اور یہ سلطنت سلجوگ کے دور کا ہے جب انہوں نے داسی قطر میں سلطنت بزتین کو شکست دی تھی اگر اس نقشہ کو دیکھا جائے تو اس میں ترکی کے علاوہ نہ صرف یونان بلغاریا سائپریس شام اراک ارمینیا جورجیا یہ تمام کے تمام ممالکہ اس میں نظر آتے ہیں بلکہ لبنان کے حصے بھی نظر آتے ہیں اور یہ نقشہ ایک واضح اشارہ ہے کہ تیب اردوان اب خلافت عثمانیہ کی بحالی کی جانب پورے عظم کے ساتھ اپنی پیش قدمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں نظرین اکرام پوری دنیا میں اس خبر نے تہلکہ مچایا ہوئے اور کئی مغربی اخبارات نے یہ خبر بھی شائع کیے کہ ایسا اب ہونے ہی والا ہے لیکن پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی بھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں احادیث کے ذریعے جو مسلمانوں کو بتایا گیا آج وہ سب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ زمانہ آخرات میں اللہ تعالیٰ عجمیوں یعنی کہ غیر عربیوں سے اور ان سے جنہیں عربوں نے ازاد کیا اب ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کا نظام قائم کرے گا اگر آج کے حالات میں دیکھا جائے تو عرب ممالک کی کیا حالت ہے اس وقت عرب ممالک وہ کمل طور پر اسرائیل امریکہ اور بھارت جیسی بڑی بڑی اسلام دشمن طاقتوں سے مل چکے ہیں دراصل کچھ عرصہ قبل ترکی میں ایک ٹی وی ڈراما چلا تھا جس کا نام تھا مگنیفیسنٹ سینجری یہ ڈراما ایک تاریخی سریز تھی جو سلطنت عثمانیہ پر مبنی تھی لیکن اس میں تاریخ کو اپنے مفاظات کی خاطر مسخ کر کے پیش کیا گیا اور اس پر ترکی کے صدر طیب اردوان نے سکت تنقیب کی تھی اور اس کے مقابلے میں ڈراما ارتگل غازی کو پیش کیا گیا ناظرین اکرام اب یہاں یہ بات سمجھنے کیا کہ طیب اردوان نے سلطنت عثمانیہ کا نہیں بلکہ گریٹر اسلام کے خاطر گریٹر ترکی کا نقشہ جاری کیا ہے طیب اردوان نے کبھی یہ کھلم کھلا بات نہیں کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ بنائیں گے دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک تھے جیسے کہ ایران، ایراک، لیبیا جن کے پاس ایٹمی اساسے تھے یا پھر وہ ان کو بنانے والے تھے وہ سب کے سب شیطانی طاقتوں کے خفیہ عظیم کی وجہ سے برباد ہو گئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف ایک اسلامی ملک پاکستان کے اساسے سلامت رہے امریکہ اسرائیل سمیت تمام دشمن ممالک نے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو برباد کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے پاکستان کو اس بڑی طبائی سے بچا لیا اسی طرح اب اگر اللہ تعالی طیب اردوان کو یہاں تک لے کر آیا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا جیسے طرح سے اگوان طالبان نے ایک اپنا نظام بنایا ہوئے اور اگر ملہ عمر نہیں بھی رہے تو ان کی وراثت ابھی تک برقرار ہے اور ان کے طالب علم ان کے ہی مشن کو دماغ میں ہر وقت لے کر چلتے ہیں ناظرین اکرام طیب اردوان اور ان کے دوست بھی دین پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں عرب مملک طیب اردوان اور سلطنت عثمانیہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اس لیے مسئلہ آیا کہ پاکستان میں ارتغل غازی جیسے ترکی کے ڈرامے چل رہے ہیں جن میں آگے چل کر لارنس آف عربیہ ہوگا اور اس ڈرامے میں عربوں کی ترکوں کے ساتھ کی جانے والی غداری کو دکھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد حجاز کی لڑائی ہوئی تو ترکوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ کہیں حرم کے اندر کسی قسم کی کوئی لڑائی اور خون خرابہ نہ ہو اس کے کافی عرصے بعد سعودی عرب پر قبضہ ہو گیا اور اب عربوں سے یہی سب کچھ برداشت کسی صورت بھی نہیں ہو رہا اب سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں لیکن طیب اردوان اس کی بحالی کروائیں گے جبکہ یہ وراثت کتنے عرصے تک چلے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین اکرام ترکی نے کبھی بھی غزوہ ہند سے متعلق احادی سے مبارکہ کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی جو مقتبہ فکر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے زیرے اثر ہیں وہی اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ جب بھی غزوہ ہند کا ذکر ہوتا ہے تو علم اکرام کہتے ہیں کہ ترکی ایران اگوانستان اور پاکستان سے اللہ تعالی مسلمانوں کو عروج عطا کرے گا اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ وقت عربوں کی تباہی اور بربادی اور زوال کا ہوگا جب پاکستان میں بھی جو لوگ غزوہ ہند سے متعلق احادیث کی مخالفت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں کے زیرے اثر کام کرتے ہیں ناظرین اکرام دوسری جنب صدر رجب تیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی نے ہر پلائٹ فارم پر ہر ملاقات میں ہر پیغام میں مشرقی بہرہ روم کے معاملے میں منصفانہ طریقے سے قدرتی وسائل کی تقسیم کیلئے تیار ہونے کا اظہار کیا ہے ہم اتحاد و جگ جائتی کے تحفظ کیلئے ہر طرح کی جد و جائت کا مظہرہ کرتے ہوئے دن رات کام کرتے رہیں گے ہم اپنے ملک و وطن کی ترقی کے قوم کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی عمل کو جاری رکھیں گے ترکی کے سر پر کھلے جانے والے ہر طرح کے کھیل اور سازشوں کو ملیا میٹ کرنے پر زور دیتے ہوئے تیب اردوان نے بتایا کہ ہم اپنے وطن کو دنیا کی دس بڑی معیشوتوں میں سے ایک بنائے جانے پر پورا عظم ہے ہمارے سامنے آنے والے بہرانوں نے ترکی کے ہر شعبے میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا واضح طور پر مشہدہ کرایا ہے ہمارے ان حقائق سے ہمارے دشمن اچھی طرح واقف ہیں ہمارے وطن کے مدد مقابل قیم کیے جانے والے اتحاد میں اس چیز کے خوف کا مشہدہ ہوتا ہے مشرقی بہرہ روم میں یونان کے ساتھ درپیش مسائل کا بھی ذکر کرنے والے اردوان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر سطح پر ترکی کے منصفانہ موقع کا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اظہار کیا ہے ترکی پر مسلط کیے جانے والے غیر اخلاقی نقشے کو پھارنے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ورس اپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی موسیقی